مردہ مردہ جگوہ مر بھی نہ جانے کوئی ایسی مرنی جو مر ہے بہر نہ مر نہ ہوئے چنتہ تانکی کیجئے جو انہونی ہوئے ایمارگ سنسار کو نانگ تیر نہیں کوئی واہِ بردی کا خرصہ واہِ بردی کی فتح ست پرندے پابندر بار بندر جڑ بٹھے گروہ پیارے ست سنگی جنوں ایس ہفتے کچھ مشیش دیا نیسی ایک تو تانکی رو تیگ بہادر مہاراج دا شہیدی دیارا ایک سیب جاتا بابا جورا ورسی مدی دا جن مدیارا ایک بابا گروباکش سنگ کی شہید احمد شاہ عبدالی دے ملے جدو انہیں شریحر مندر سیبتے حملہ کر کے تیس ہی نانگا جتا میں بابا گروباکش سنگی روائی بے چڑھا انہا نے شہادت دا جان پیتا ایس خفتے کو بھی دیارا سی میں بہتا فوکس گروہ تیگ بہادر مہاراج دے شہیدی دے ہارے کے رکھاں گا گیارہ سو تی اکتر بچ پکت فرید جی تے پکت جے دیو جی ہوئے سب تو پرانے پکتان دی بانی پکت فرید جی تے پکت جے دیو جی دی گئے انہا پہتا نے اپنی بانی بچ موت دی بہت گل کیتی موت دی بہت بیاکیا کیتی ہے پر گیارہ سو تی اکتر تو تسی لگا لو تے سوڑا سو پچ اتر تا قریب پانچ سو سال دا سماں بندہ ہے ویسے اس کو پڑی لان گروہ ارجان دیگ جی تی بھی شہادت ہوئی ہے پر اے اے جی بھی شہادت ہے اے بھی عدودی شہادت ہے میں دو ودوانہ میں کوڈ کرنا ہوں ایک تو ڈاکٹر ہربانس سنگھ نے جنہ نے پستک لکھی ہے گروہ تیگ بہادر جاسیس ایک ڈاکٹر پیارہ سنگھ پتم نے جنہ نے گروہ تیگ بہادر سمریہ نام بھی پستک لکھی ہے میں بہت ہوادے انہ دو ودوانہ دے دی باتا برہمن کیونکہ کدی تو اٹھے دماغ میں چھک کدی تو اٹھے بھائی کشمیروں کیوں چنے اور نزیب نے اصل بچ کشمیر بچ برہمن تا دماغ ہے برہمنی سوچ ہوتھے ہیں اصل بچ کیونکہ برہمن نے اپنے رہن ہی ویسے کشمیر جنت چنے سی یہ جنت ہے بھائی تاراں نے تارتہ مطلب کی ہے چھوٹے چھٹے چڑھے جڑے بھاغ دے چھوٹیاں چھوٹیاں جڑیاں ندیاں وہدیاں دے اے بھائی ندیاں واہدیاں دے اے نوں بھائی تارہہ تہلائیں کہیں دے تا ہی خانے تارتیں ر village 되는데 بھائی راعتیں چھوٹیاں چھوٹیاں ریاستہ تے سب دو عڈی ریاست پیم چند گہلور وارے دی ہے جن دے کوڑ ست تاراں نے پاہ بائی بچوں ست تاراں دے کب جا پیم چند دا ہے گہلور وارے دا ہے ویسے اورنگ زیب نے جدو تخت تے بیٹھا تو انہوں پتہ ہے دکھ پیتا نوں کیت بچ کیتا پرامہ دے سر قتل کیتے پرامہ دے سرانتے پیل رکھ کے دلی دے تخت دا سمرات بڑھے ہیں اورنگ زیب اورنگ زیب جدو تخت دے بیٹھ دا ہے نا سب تو پہلو حکم جاری کر دا ہے نما مندر کوئی نہیں بنا سکتا آج تو بعد تو بندی ہے تجھے نمبر دے ہاں پرانے مندر رہے لے پر کچھ سمیں بعد کہنے لگا پرانے مندران دی مرمت تے بھی پبندی ہے کوئی مندر بناتا سکتا ہی نہیں ہے پر پرانے مندران دی مرمت بھی نہیں کتی جا سکتا ہی نہیں جڑا ٹینڈا ہے ٹینڈے ہون اورنگ زیب چوند ہے سارے دوستان ویچ اللہ وقبر دے آواجیوں تے تشتد کی تو شروع کی تا بنارس تو چونکہ بنارس بھی برامن تا گھر ہے پر کانشی وادیاں نے بنارس وادیاں نے اکھیا سی کہ اصل وچ ایس دماغ دی تیاری سیری نغر وچ کشمیر بھی چوندی ہے تے تسی اوٹو ایک کام شروع کرو تے اورنگ زیب نے ایک افتخار نام دا شوپے دار جمہو کشمیر وچ پیتے آئے برامنہ دے ڈیپوٹیشن ناڑ گھر بات ہوئی ہے انہاں برامنہ دے ڈیپوٹیشن نے چھے مہین نے دا سما مگیا ہے بھئی سانوں چھے مہین نے دے دیو چھے مہین نے اسی سوچ وچار کر لیے تے چھے مہین نے تک جے کوئی گھر سیرے نہ لگی تے اسی سارے مسلمان بن جا مگیا ہے چیڑی کچھ بھی دمان پھین دے نہیں نا بھی عمر ناج چو آب آج آئی نہیں گل اصل چکی ہے انہاں نے اپنیاں میٹنگاں شروع کی تیاں انہاں برامنہ نے کشمیر دے برامنہ نے جیڑے اورنگ زیب دے ستائے ہوئے گے دیکھو بائی تار دے راجے نے ہاتھ کھڑے کر گئے بائی تار دے راجے بائی ریاستان دے راجے کے اندے اسی کچھ نہیں کر سکتے پھر ادرت دا سباب ہونا دنہ وچھ عمر ناج دی یاترہ دا سما آگیاں ہورنی اے لوگ جاندے نے عمر ناج اصل وچھ انہ دی میٹنگ ہوئی سی عمر ناج دی یاترہ دی انہ نے افتخار خان پڑو اجاجت منگی بائی اسی یاترہ کرنی چاہوں دے ہیں کیونکہ اس ویڑے دفعہ ایک سو چواری لگی سی عوضوں کوئی ہور تارہ ہوئے گی پر عوضوں بھی دس بھی پڑا بندے کٹے نہیں سی ہو سکتے اے سرکاری علام سی عمر ناج دی اوس گفہ دے وچھ عمر ناج دے اوس اسٹھان دے وچھ ایک میٹنگ ہوئی ہے میٹنگ وچھ ایک مطا پکایا گیا بھئی ناج دا کسے دیوی دیوگتے نے سہتا کرنی ہے ویسے انہ دیاں دیویاں دیکھئے تے کسے دے گردے چاہ ہڈیاں دی مالا ہے کسے دے پتا نہیں کئی کئی ہاتھ نے کئی کئی کرپانہ نے انہ دے کھوڑ پر کوئی دیوتا کوئی دیوی کوئی راجہ کوئی نمیندہ انہ دی اگوائی کرنی تیار نہ ہویا آخر کرپا رام دات نے ایک سجیشن دیتا ہے ایک صلاح دیتی ہے کرپا رام کہنتا ہے بھی میری گال ملو دنیاں دے وچھ اکو ایک اسٹھان ہے گروہ نانک دا کار شریق ناندپور صاحب تُس ہی میرے آنکھیں لگتے گروہ تیک بہادر مہارات دی شرن بچھ چلو میں نو جکین ہے سمسیاں ضرور حالو بھیگی یہ کچھ دے میں بھی تینوں کیوں بشواث ہے اوہ کہندہ میں کجھ ادھار ناں بندردوان سب تو پڑی لیگا ہے جیڑے آم طورتے گلام کو کندے میں ہاکما دی بولی بول دے نے ہندوستان وچ پارٹ مچ کی ہو رہا ہے لوکاں نے مو دے کہنا شروع کر دیتا بھی اے میڈیا نہیں ایک گودی میڈیا ہے کیونکہ ہاکما دی بولی بول دا ہے پر کوئی جیڑی گل ستگرو کہیں دے ناں گوہر ہے آپ موٹ رہے ہو دی کوئی نہ کوئی ایسا پترکار بھی رب پیج دے دا ہے دنیا دا دو نمبر دا امیر آدمی بھی اوس پترکار بھر خرید نہیں سکیا اجے منختہ مری نہیں اجے بھی منختہ جو دی ہے وہ برہمن پوچھ دے نے بھی تکی میں کہے سکنا ہے کہنے لگا بھی گروہ تیگ بہادر مہاراج دی جیڑی بانی ہے اندے وچ کوئی عربی دا شبد نہیں کوئی فارزی دا شبد نہیں اندہ مطلب گروہ تیگ بہادر مہاراج سمیدی حاکمہ بھی بھولی نہیں بھول دے دو جی گرہ گروہ تیگ بہادر مہاراج نے مندرہ مچ جا کے تارمک اسثانہ تے جا کے پرچار کیتا ہے اور اندہ زیب مندرہ تا رہے ہیں اور اندہ زیب مندرہ تے پبندی لگا رہے ہیں اور گروہ تیگ بہادر مہاراج تیر تھاں تے جا کے لوکوں تے منوں بڑنوں جگا رہے ہیں انہا نو سمجھا رہے ہیں انہا دی جمیر نو جگا رہے ہیں میں نو افسوس ہندہ ہے جدو کچھ لے کا لکھ دے نے کہ پتر دی پرابتی واسطے گروہ سہد تیر تھاں دے شنان کرنے گئے او دنیا دے لوک جیڑے تیر تھاں دے شنان میں نا تیر تھاں گروہ جی دے چرنا دی شو نو پرابت کرنے لئے ترس دے گردے گروہ سہب پتر دی پرابتی لئے تیر تھاں دے شنان کرنی گئے گلد پرچار کردی دا گیا ساڑے سماجہ اندر گروہ سہب ہندوستان دی اوس جنتانوں جیڑے لوک جمیر مار بٹھے نے جنہ دا ملو بل ڈک جیا ہے او نا دی جمیر نو کچھا چکڑ لی گروہ سہب تیر تھاں دے جان دے نے کیوں کیونکہ تیر تھاں تے بہت سارے لوگ ہی کٹے ہوں دے نے بہتے لوکانو سندیش دتا جا سکرا ہے ایس کر کے گروہ تیگ بہادر مہاراج لوکان دا منوں بل ڈک چکڑ لی تیر تھاں دے جان دے گئے کرپا رام خندہ بھی گروہ تیگ بہادر مہاراج مندرہ مجھ جا رہے نے تیر تھا استھانہ دے جا رہے نے ایک پاسے اور بھی زیب مندر ٹاہیا ہے دونہ بچ فرق ہے تو ہی بہاں گروہ تیگ بہادر مہاراج پکڑ لی گئے یہ ڈیپوٹیشن چنا گیا گل بات ہو گی ساری تیہ ہو گیا گروہ تیگ بہادر مہاراج نے ایک گل کہہ دی جاؤ اور بھی زیب کہہ دیو درخت دا پتہ پتہ توڑیاں درخت قدی ختم نہیں کیتا جا سکتا جے تو میں نے مسلمان بنا لگے تو پھر یہ سارے لوگ مسلمان بن جا لگے میں کئی خرید کہنا اور بھی زیب جہاں اس کو پیٹا چنگیز خان دی گل کر لیے ہٹلر دی گل کر لیے وہ لوگ کہیں دے کسے انہوں مارنا تک وہ بٹی گل نہیں ہمنا واسکے وہ تک پہ پیدا کر دیں گے ڈر پیدا کر دیں گے لوگ تھر تھر کم بن کوئی ایسی مثال پیدا کریں گے دو دن اگزامپلا دیما جدو سردار جسہ سنگھ انواریا سردار جسہ سنگھ رام گڑیا شبالکنیاں پہاڑیاں مد جا رہے ہیں گے تے رستے وچ بیٹھ کے لنگر پرشاد پیار کرنے لگ پہے کیونکہ لکھپت رائے دی شے لکھپت رائے دیوان ہے لہور دا اندہ پر آئے جسپت رائے جسپت رائے سنگھ انوارا لکھے پڑیا پائین باہو سنگھ ہاتھی دی پوچھ پکڑ کے ہاتھی تے چڑ گیا جسپت رائے دا سر قتل کرنے لکھپت رائے دا سر لینڈ لینڈ لینڈا استحاد آیا کرپا رام گسائی تے سکھانے اکھا کسی ساٹھے سرانے بڑے مرد پائے نے جے جسپت رائے دا سر لینڈا ہے تے پانچ سو دمڑا لگے گا پانچ سو کرپا رام گسائی نے پیسے ادا کی تے جسپت رائے دا سر لینڈے لہور دربار میں چھلا گیا دجی قدار دا جدو مسہ رنگڑ بٹھائے شریع عمرت سر صحیب تو ہم نے پتہ ہے بھی کتوں چلے سی گروہ کے سکھ بیقہ میر تو چلے سی گروہ کے سکھ راجستان تو انہ آنگے مسے رنگڑ نو قتل ہی نیسی کیتا قتل کر کے انہوں دا سر بھی نیجے تے ٹنگ کی لے گئے اے دسل لی بھئی گروہ ارجن دیو جی دے دربار میں چھا اسی اے کام نہیں ہوڑ دینا اے سوچ ہی اسی ختم کر دیاں گے کیونکہ سوچ دماغ میں چھایا انہوں نے اور بھی جی دے کی جاؤں گا ہے اور بھی جی دے چھاں گا ہے گروہ تیگ بہادربہ راج دے شریر دے چار اپڑے کر کے ڈلی دیا چارہ دشامہ میں چھ لٹکا ہوں گا ایک اجمیری گیٹ ایک کشمیری گیٹ ایک ڈلی گیٹ گروہ پیاریوں ڈلی گیٹ ہو رہے دے انڈیا گیٹ ہو رہے اور زیب کہندہ ہے کہندہ ہے گروہ تیگ بہادر مہراج دے شہید کر کے میں دہشت پیدا کرانگا تانکہ اگوں میرے سامنے کوئی سیر نہ چکے کہندہ میں آپانے پتالو مانا جاکو ریا پتالو پیدا چکیتا کوئی نہیں بولیا میں دارا شکو دا قتل پیتا کوئی نہیں بولیا میں سرماد فغیر دا قتل پیتا کوئی نہیں بولیا میں دہشت پیدا کرانگا گروہ تیگ بہادر مہراج کو قتل کر کے میں انہ دا شریر چارہ دشامہ میں چار پکڑے کر کے ٹنگ دے مہاں گا دہشت پیدا مہاں گا تانکہ کوئی اگے تو میرے نڑ متھا لاندھی جرت نہ کر سکے گروہ تیگ بہادر مہراج شریع ند مرسیب تم تل لکے نہیں اجے سوڑا سو پینٹ بیچر شریع ند پر سیب مسایا ہے اجے چاچناڑ رہ کے بھی بھی دکھیا داس سال سے بھی تیرے تے جیڑے پیارے پیارے سکھ گروہ جی نو پیار کرنے باڑے کاربار چھٹ گے ایتھیں آنکے بس گئے تُسی اونہ دی دماغ دی عوستہ دیکھو اونہ دی منودشہ کیسی ہوگی سنگتہ کھڑیاں نے لائن بنا کے ویچ مات بھجری جی بھی کھڑے نے ویچ گروہ گوبن سنگ مہراج بھی کھڑے نے گروہ تیگ بہادر مہراج تُرے نے ناد پانچ سکھ نے گروہ تیگ بہادر مہراج نو کوئی ہاتھ جوڑ کے روک رہے آئے کوئی پرلا پکڑ رہے آئے کوئی لتاں پکڑ رہے آئے گروہ تیگ بہادر مہراج جس ویڑے بالک گروہ گوبن سنگھ کوڑ آئے تے کہن لگے بیٹا اے جڑی اببامہ نے نا اے اجے بہتا پاہر چکن جوگیاں نہیں چھوٹیاں نہیں تاکے گل وکڑی پاڑے پیتا دی نو کہن لگے پیتا دی ساٹھے پانچ ساڑ دے گروہ کچھن سہید جی نوں جدو گروہ جی نے تھا پڑا دیتا ساٹھے پانچ ساڑ دے گروہ پھر اگوائی کر دا ہے ساتھ گروہ میری عمر تا نو ساڑ ہے کیوں ہے میری یہاں اجے بہتا چھوٹیاں لیں پر کسی میلو جان تو پہلو تھا پڑا دے دیو گروہ تھا پڑا دے دیوے گا تے چڑ دی کراؤں جن دی ہے بڑی کٹھن پر کیا ہو رہی ہے اور بڑے سمیں اندر کیوں کیونکہ میں نوں لگ دا ہے اور نزیب پیتا دا قاتل پرامان دا قاتل سرمت دا قاتل انہیں خون دیا ندیاں مہینہ نے تے میں نوں نہیں لگ دا بھی اے میرا خون پی کے چپ کر جائے اے اجے بھور خون باہے گا بھئی کو ایسا لگ رہا ہے ایک بیدوان پہن دا ہے کہیں دا میری سرف روشیدہ حشر کی نہیں ہونا میری سرف روشیدہ حشر کی نہیں ہونا میں اینا خون بہا مانگا تے تو پی نہیں ہونا اینا خون پی کے بھی تو پیاسا جاپنا ہے میں اینا خون پہا مانگا تے تو پی نہیں ہونا گروہ تیک بہادر مہاراج بھجری نوں کہیں دے نے بھجری میرا سی ساہے کا عدلی تو گود بچ پوائیں تے ویکھی ڈولی دانا کہن لگی میں دوانوں تیرہ سامدی عمر بچ کرتار پور سیب دی جنگ بچ تیک چلو دیاں دیکھیا ہے میں اپنے سامنے کوئی شہادت نہیں دیکھی کسے شہیدنوں نہیں دیکھیا پرچا ڈٹ آفا چلے ہو میرے سر تے رحمت دا ہاتھ ترے ہو میں ڈونا نا چلے گئے نے ساتھ منو بلی تین سکھناڑ میں دو سکھاں تھی ڈیوٹی لگا دیتی بابا پائی گرو دیتا جی تے پائی جیتا جی تسی گرفتاری نہیں دینی تسی دلی تا پہنچنے تے لوکانوں سچیت کرنے بھی اور غزیب کیسے کیسے جنب کر رہے ہیں تین سکھاں میں ناڑ گرفتاری دین دیتی ہے روپڑ تو گرو سیب تے سکھاں گرفتار کر لیا ہے جتھے گردوارا سیس گنج سیب ہے اتھے کوت والی ہے اس کوت والی تے پائی متی داس پائی ستی داس تے پائی دیالہ جی نوں کین کر دیتا ہے چیڑے پائی گرو دیتا جی تے پائی جیتا جی وہ دو گرو کے لار ڈاکٹر ہربنسزک لکھ دے گے دلی کے دلوارے علاقے دیچ یمنا دے کنڈے ایک گرو نانکتہ سے کھریں گا ہے پائی کھلے آنا پائی جیتا جی تے پائی گردتا جی اوہ س دے کر جا کے خیر دے گے اوہ ستے ایک میٹنگ کی تھی گئی ہے اوہ س میٹنگ میں ویچ لکھی شاہ وڑ جارہ بھی شانو ہویا ہے لکھی شاہ وڑ جارہ اندے دو پتر پائی جیتا جی پائی گردتا جی پائی کڑیانا جی اوہ ستے رات ہوں ایک میٹنگ کی تھی جاندی ہے تے اوہ س میٹنگ ویچ اے مطا پاس کیتا جاندہ ہے بے نا گردتیک بہادر مہاراج دا تاڑھے نا دے ہاتا لکڑ دیڑا ہے ناسی سے یہ نا دے ہاتا لکڑ دیڑا ہے سلا کی بڑی ہے لکھی شاہ وڑ جارہ کہیں گا میرے پور پانچ سو گھٹے نے پانچ سو گھٹے بہت بڑھا تا پاری ہے لکھی شاہ وڑ جارہ دا پچھوکڑ مجپر گارہ ہے پاکستان دے میں چاہ جکارہ مجپر گارہ دے میں چھوکڑ دے Pose ٹھوکڑ دے چھوٹے جے Ecuador ہے ایک اپنے پیٹا ن Delicious اور ب 경찰رین رگ ہے ان پیٹا جی وی بہت باری نے پر جذو لکھی شاہ وڑ جارہے نے ہاتھ پایا کاروبار میرے چکاروبار جمک گیا تے جبے آپاں سوچنے هاں ج pouch جدو چار پیسے ہو جان کسے شہر میرے چاہ کے کوئی کوئی کار بنائیے تے لکھی شاہ وڑ جارہ میں ڈلی دے وچھ رائے سینہ جنو اچکال رکاب گنج سیب کہندے نے رائے سینہ اندہ پرانا نام ہے اتنی آنکہ کربنا ہے جاکہ گلی دی ہے کیونکہ آپ جنو پتہ ہے بلکل راجہ بنگڑا راجہ جائے سکتا بگڑا بہت نیڑے ہیں اندہ مطلب یہ بہت امیران دا ایریہ سی پوش ایریہ سی جتے پاہی لکھی شاہ بڑھ جارے نے کربنا ہے لکھی شاہ بڑھ جارہ تیندہ میں پانچ سو گھڑا لے کے آمانگا تاکہ شریر چکڑا کیونکہ جدو شریر جدو گردن کٹی جائے گی جدو شہادت ہوگے گی خون بگے گا روم دے گھڑے تے رکھ دے مانگے کوئی نشان بھی پین گے کوئی پیڑ بھی بنے گی جانب نو پتہ نہیں لگے گا بھی شریر کدر گیا ہے مطلب پکایا گیا ہے پہیلو ایک دن پاہی مطی داسنو شہید کیتا گیا گروتیک بہتر مہاراہ راجہ بنو بہت لوگ جائے دجھے دن پاہی دیالے نو شہید کیتا گیا پاہی مطی داسنو دو لکڑا تے مچ بند کے آرے نڑکیر کے دفاڑ کر دیتا گیا پاہی دیالہ جنو اپڑ دی دیگ وچ اُباڑیا گیا تیجھے دن پاہی ستی داسنو روم مچ لپیٹ کے شہید کیتا گیا چوٹھے دن واری گروتیک بہتر مہاراہ راجہ دی آئی ہے ستگرو رات نو اشنان رات نو نتنیم کردینے شویرے اٹھدینے امرت بیلے اشنان کردینے جتجی سہب دا پاڑ کردینے جالم جلال نو دین ستگرو جی دے پاپڑ سیستے تڑوار چلوندہ ہے تیس ستگرو جی شہادت دا جام پی جاندے ہیں بنی ہوئی پلانی کے مطابق پانچ سو گھڑے اونہ جمانیاں مچ کچھے رستے ہویا کردے سی پانچ سو گھڑے تے اندہ مطلب ہجار بلد تے کچھا رستہ کنی توڑھوٹی ہوئے گی کنی کٹھا ہوئے گا تے راب دا سبابہ نیوی چل گئی چار چفیرے گرد گبار ہے ایس موقع دا فیدہ اٹھایا پاہی جیتا جی نے گروہ جی دا سیستے لان لیا کیونکہ پانچ چادران پانچ چادران دے وچھ ستگرو سچے پادشاہ دا سیستے لیٹ کے تے ڈوکری بھی چپا کے سلتے چکلے آئے ادھر پاہی لکھی شاہ بن جارے نے تے ناڑ کھون دے دو پتر دے ناڑ بابا پاہی گردتا جی نے انہا نے ستگرو جی دا پاون تاڑ چکیا تے گڑے تے رکھ لیا تے سلا بڑی سی بھی جے کی تے کھون گڑے تو تھلے جائے گا تے پھر شریر گڑا بدل دیتا جائے گا دچے گڑے تے رکھ دے مانگے پھر ایسا خجری ہویا ستگرو جی دا پاون سیس لے کے پاہی جیتا پاہی کریانا جیتے کھون جا کے رات رو گیا ہے مجھ سما رو گیا ہے ادھروں ستگرو جی دا پاون تاڑ اپنے گڑے تے لے کے لکی شاہ بن جا رہا اپنے ارکانا جاندہ ہے کدی ساڑے مانویچ یہ خیال نہیں آیا بھئی دلی دے وچ گرو ہارکیشن سہیب کی ان آدھا سسکار دلی وچ کیتا گیا گروہ دوارہ بہتا سہیب اے پھر گروہ تے بہادرمہ راج دے تاڑتا سسکار دلی ہو سکتا تے سیس دا کیونے ہو سکتا کدی ساڑے دماغ بچ یہ سوال پیدا ہو میں بھئی ایک ایڈی گل ہے بھئی گروہ تے بہادرمہ راج دے اکھیا بھی میرا سیس اناندپور سہیب جائے ان دی بڑی سوڑی بیاکیا کیتی ہے ڈاکٹر ہربنچ سیم نے اوپنے دینے گرہ تیگ بہادر مہاراج دا جیڈا تاڑے لکھی شاہ منجارہ گڑے لو آکھل گا کے بھی ساتھ مرکی دا سسکار کار سکتا زی پر نہیں کہن لگا ساتھ گروہ تو اڑا عدب ستکار بھر قرار لگے تُسی شاہ دے شاہ ہو میں تو اڑا سریر تو اڑا تاڑ کار لے جا کے بڑی قیمتی لکڑ اپنے کار دے بچ میں تو اڑا سسکار کرانگا اندھے دو کار لے ڈاکٹر ہربانس سے کٹنگ دینے تاڑ ڈلی دے بچ سسکار کر دن دا کیونکہ شریر دا پجاری نہیں ہے سکھ سکھ سوچ دا پجاری ہے تے سوچ شریعناند پر سیپ پنچنی بہت جلوری سی سادگر جی دا پاون تاڑتا دلی لے چا سسکار کر دتا گیا ناڑے جدو گروہ اکیشن سہید جی دا سسکار کیتا سی او دو حدات نورمن سی پر ایس ویڑے حدات نورمن لی سی گروہ تیک بہادر مہ راج دے پاون تاڑنو لکھی شاہ بن جارے دے اپنے تاردے پیچ جی ڈا قیمتی فرنیچر سی فرنیچر اٹھے رکھ گے گروہ تیک بہادر مہ راج دے تاڑتا سسکار کر دتا اندہ تاردی سڑ گیا جدو ساتگر جی دے پاون تاڑتا سسکار ہو گیا باہر آکے تے اکھاں میں چہنجو پاردہ ہے لوگ کٹھے ہندے میں لوگ پوچھ دیتے شاہد اندہ تار سڑ رہے ہیں تار ہو رہے ہیں کہنے لگا نہیں میں کی توانوں دسان میرا تار نہیں سڑیا میرا تارتا آج آباد ہو گیا ہے جدو تک سنسار رہے گا ایس رکاب ہوں لوگ رکاب رنج شہب کہن گے وہ پاہی لکھی شاہ پڑ جا رہا تا سدا لی امر ہو گیا گروہ تیک بہادر مہ راج دا سیس اندہ پور سہب پچھونا بہت جروری سی اندے دو کارن سی ایک تا سیس مات گجری دی چوڑی وچ پونا سی تے دجی گال ویدوان کہنگا ہے بیکال نو لوکاں نے کہنا سی بی جیڑی سوچ اندہ پور سہب تو چلی سی وہ دلی وچ آنگے ختم ہوگی گروہ کے سکھا نے سیس شری اندہ پور سہب پچھا کے ایک گرسد کر دی بی گروہ نانک دی سوچ شری اندہ پور سہب ہے پیسلیں اٹھو کیتے جان گے شہادت دلی بیتی جا سکتی یہ کسے دے دل کا واسطے کسے دے جنجو واسطے پر ایس شہادت دی تیاری ایس شہادت دے مدے وہ دلی وچ نہیں وہ شری اندہ پور سہب ہی پکڑ کر لے گی گروہ دیکھ بہادر مہ راجدہ سیس تاں شری اندہ پور سہب پچھایا گیا ہے جس میں لے پہی کلیانے دیکھا بیٹھے میں پہی جہتے میں ایک گل آکھی کہے لگا ساتھ گروہ اون بڑے سمیں میں چھ دنیاں دے لوگ کہن گے پہی جہتا گروہ تیک بہادر مہ راجدہ سیس لے کے گیا ساتھ گروہ میں یہ نہیں سننا چوندہ گروہ تیک بہادر مہ راجدہ سیس پہی جہتا جی نے چکیا پہی کلیانا جی دے کرو نکڑے کچھ کو ویدوان پین دے نے باگ پت ایک پڑا پر نہیں جیڑے ویدوانا نو میں پڑیا وہ ویدوان پین دے نے پہلا پڑا پہی کلیانے دے کارا تے دجا پڑا جاکی تراغڑی میں ویج ہویا ہے تراغڑی خطرہ بہت ہے کیوں کیوں کہ کرناڑ ویج تراغڑی دے لاغے کنج پورا ہے تک کنج پورے دا شبند جیڑا سرہاندہ دا نواب ہے نا صوبہ سرہاندہ صوبے سرہاندہ دا پینڈ کنج پورا تراغڑی دے میڑے ہے پہی جیتے دے مانوچ کئی خیار انہیں شام دا وقت ہو گیا ہے کھڑا ہے دورو ایک تو بھی کچھ کپڑے توکے تراغڑا ہے دے انہیں چوڑا جا انہوں پیا انہوں لگا بھی کوئی گرو دا سکھ ہے دورو اب آج ہماری گرو دا سکھ ہے اے پہی جیتا تھوڑا جا تراغڑ گیا کہنے لگا ہاں گرو دا سکھ ہاں کہنے لگا کدھی گرو تے ایک بہادر نو مڑے آئے کہنے لگے بڑی بری مڑے آئے تے سکھ تا گرو نوڑو بچھڑ دا ہی نہیں ہے گرو تا سکھ تے یہاں کساں کے رہی دا ہے ہارنے لے تو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہنے لگا میں تے نو آج ایک گال پچھڑی چھو نا بھی گرو تے ایک بہادر مہا راج کسے نو چوٹا لارا لاؤ دے نی کہنے لگے نہیں کدھی گرو جی چوٹا لارا نہیں لاؤ دے کسے نو کہنے لگا یہ تو بھی کہنے لگا ہے کہ تو آج دی رات میرے گول کٹا اے پتہ نہیں سر تے تو ٹوکری چپی ہوئی ہے کیونکہ انہ جمانیاں دے وچ آم طور تے ٹوکرییاں دے وچ گرم سمان پاکے گرم مسالے ایدیاد کو گچیں جاندے سی او دوں یہی جمانیاں سی اس کو بعد سیکڑ آیا ہے سیکھر تو باہ تو بڑی ترقی ہوگی پر اونا جمانیاں میں چھوٹیاں جھوکرییاں سٹوکرییاں سرتے چھوٹ کے بپار کریا کر دے سی اے رام دیو نام دا تو بھی سوچ دا ہے بھی کو بپاری ہوگے گا کر لے گیا پاہی جیتا کہندہ ہے کہندہ بھی جے تیرے کارگرو تے ایک بہادر مہا راج ہوں دے تے پھر تو سواکت بھی تیاری کیتی سی کہندہ کیتی سی کی ایک چونکی کر لے آیا کہندہ بس کہندہ ہی نہیں اے کھیس بھی میں ستگرو واسطے رکھیا سی اوہ اس چونکی تے کھیس بچھا دیتا پاہی جیتے نے جنہوں ٹوکری رکھی رام دیو خیان لگا تو آئی رب دی اے ٹوکری اند تے نام رکھ جے میں کھلار دیتی ساری رات تیرے کڑوں چوگی نہیں جانی تینوں پتا نہیں اے چونکی اے بستر گرو تے گبادر مہا راج دے بیٹھن لینے پاہی جیتے نے وشواس ہو گیا بھی انہوں دس دینا چاہی دا ہے پاہی جیتا کہندہ ہے جیس گرو تے گبادر مہا راج مو گڑی کھ رہے ہیں جنہ دے درشنا مو گو چلے ہیں اوہی گرو تے گبادر مہا راج میرے کون لے بڑا حراموں کے کچھ دے کتھے لے ایک چادر لائی دجی چادر لائی خون نال لپڑی ہوئی ہے تجی لائی جدو تجی لائی ڈا پھر تا کی دیکھتا ہے بہت سارا خون ہے جدو چوکی لائی کی دیکھتا ہے گرو تے گبادر مہا راج دا داڑا سارا خون نال لطفت ہے رام دیو ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا کہنے لگا ہرپن بھی چادر نا اتاری کیونکہ ساری چادر ساتھ گر دے داڑے دے نال ساتھ گر جی دے سیس نال چپکی ہو ہی ہے کہنے لگا میں تا اے میں گروہ جی نے نال بلا کری جاننا ساں پہی جیتا پوچھ دا ہے تیرے نال بیدا کدو گروہ نے کیتا سی کہنے دا میں گیا سا شریع نادپور سیب جتے دین آڑ درشن ملے کی تے کئی دن ریا اون لگیا میں گروہ تیک بہادر مہاراج میں واقعہ سی میرے کارچارن پائے ہو تے گروہ تیک بہادر مہاراج کہیں دے جدوں میں آوانگا میں نوں پشان لے گا کہنے لگا میں نوں کی پتا سی بھی ساتھ گر سچا پاتشاہ پدھی کسے نہ چھوٹے ویدے کر دے ہی نہیں ہے کہنے لگا تیرا بہت بہت تانواد رات ہوتھے بدید کیلئی ہے دجی رات امبارے اوٹھے این جڑا تو بھی ہے ان دا نام رام دیو ہے اوٹھے جڑا جلاہا برادری دا سکھ ملیا ان دا نام دیوہ رام ہے اگلی رات اس دیوہ رام کو لگٹی ہے پھر تیجہ پڑا بلکل جیرک پر دے لگے جیرک پر تو پٹیارا روڑتے راجپورا چنڈی گاڑ روڑتے گردوارا لبہ سہب ہے اوٹھے جا کے پہی جیتا رو گیا کی دیکھتا ہے دور کوئی چانڈن بڑھ رہے ہیں کہ تے دیوہ بڑھ رہی ہے چانڈنہ دیکھ کے اوٹھے جلا گیا ہے کونے تھے ایتے پیر درگائی شاہے ہیں ویسے میں نے سکھان دی سمدھ نہیں آم دی بھئی کبران مسلمان نہ دیاں تے کبران دی پوجا مسلمان نہیں کر رہے ہیں کبران دی پوجا سیکھ کر رہے ہیں اور آم دی دی گل ہے کیونکہ میرا کار لبہ سہب دو تین کو کلومیٹر ہے جیرک پر تے اوٹھے اوٹھے پیر درگائی شاہ دی کبر بڑی ہوئی ہے جیڑے لوگ نابا صاحب مرثہ ٹیکڑ جان دینے اوہ مزار دینے مرثہ ٹیکڑ جان دینے کمال دی گل ہے کہ مسلمان درم بھیچ بلکل پتھر پوجا دا کبران دی پوجا دا کونسیکٹ نہیں دی پر کبران مسلمان نہ دیاں تے پوجا کا دینے سکھ ہرہنی دی گل ہے تے میرا گروہ روج انہوں سنے جاؤں دا ہے بھئی بھت پوج پوج ہی دو موے ترک موے سر نائی کوئی لے جارے کوئی لے گٹے تیری گت دوں نہ پائی پیر درگائی شاہ اس سکھ نو سکھ دے لباس مچ میخ کی جی آیاں پہی دے کیوں کیوں کہ نار ہی پٹیارے مچ سیفہ دین رہی دا ہے جتے آج بہادر گاڑ ہے نا اوہ ایک سیف دین مسلمان ہے سیف دین مسلمان نے سیف آباد بسایا اوہ تے گروہ تیگ بہادر مہاراج پہی نہیں لے رہے تے گروہ تیگ بہادر مہاراج نے آگمن کر کے اس سیف دین نے انہوں دا نام ہی بہادر گاڑ رکھ دیکھتا ہے ایڈا پیر درگائی شاہ ہے نا ناڈا سیف ہو رہے ناڈا سیف ہو رہے ناڈا سیف پنچھکولے بچے ہرے آنے بچے ناڈا سیف تو کہ ساتھ گروہ ناڈا سام جائے لے کہ اوہ چھوٹی گمردہ ہے گروہ سیکھ بٹی گمردہ ہے پر ایک گروہ نے اپنے سیکھ کوڑوں گروہ تیگ بہادر مہاراج دا سیس اپنے ہتھا میں چھکیا پیار کیتا چمیا تے پھر ماد گدری دینوں دے دیتا ماد گدری نے چھوڑی میں چھ سیس کو آیا ساریاں چادران لائیاں درشند دارے کیتے ایک ارداس کیتی گروہ تیگ بہادر مہاراج دے چرونہ بچے ساتھ گروہ تو باٹی نب بھی میری نب جائے ایک ارداس ماد گدری جی نے کیتی سی گروہ تیگ بہادر مہاراج دے سیس دا سسکار شریع اندبر سیب کیتا گیا اوہ سام میں لکھ اجازت نہیں دیتا دیکھو گروہ تیگ بہادر مہاراج دا تاڑ دلی بچے سسکار کیتا جندہ ہے پر دنیاں دے لوگ اور وڑے سام میں بچے اے نہ کہن کہ گروہ تیگ بہادر مہاراج دا سیس دلی آگیا سی اے سوچ اندبر سیب دی دلی بچے آکے ختم ہو گی سکھ نے جرت کی تھی دو گلہ ایک تو سکھ نے کلیانے پاہی کلیانے دے کاروچ سوا کیتی سی جے گروہ تیگ بہادر مہاراج دا تاڑے اندھے ہاتھ بچے آگیا جے اندھے کتے کسے گیٹ دے اگے یہ سیس لٹکا دیتا سکھاں بھی موت ہو جائے گی اندھے ہاتھ سیس بھی نہیں لگڑ دینا اندھے ہاتھ تاڑ بھی نہیں لگڑ دینا گروہ کا سیکھ سیس لے کے شریع اندپور صاحب پہنچ گیا اس میں دے ہاں کبانوں ایک غلط ہے دیتی سوچ شریع اندپور صاحب روے کی سکھی دی پیسلے اندپور صاحب ہونگے کہ کسی دی تعم رکھیا کرنے کی دلی بھی جایا تھا سکتا ہے کیونکہ آج بابا جوراوار سمجی داوی جنم دیانا سی پائی گربکش سنجی داوی آج شہیدی درزی میں اہی بینتی کرانگا کہ جن کا دن منا دے وہ ان کی بات بھی من اے سٹور دا آج آخری دیوان ہے آج ہی شام داستنے وائیو کے دیش واپس اڈیا چلے جانا ہے میں ویر جی دا بہت تنبادیاں فکڑا ساو دا جنہ نے اچیچا میں نو فور گیتا اور میں نو آپ سنگت دے درشڑک کبانو دا اے موقع انہ نے دیتا میں سو مجھے پراباند دا بہت بہت تنبادیاں ویر بردیر سنگھ جیٹے دے ہیڈ گرنٹی دیسے والی آدھرنے انہ دے گروہ دی بکشش ہے انہ دا بھی بہت تنبادیاں ویر حرجندر سنگھ جیٹے دے اتھے ڈوٹی کر رہے ہیں انہ دا تے سویر پائیدن جی سنگھ جی نہ بری کیونکہ سارا پراباند ساری سنگت سارا سطاف بہت پیار کرتا ہے اے پہلی وری نہیں اے میں چونٹی وری تو اڈے دشن کرنا ہے کہ تسی صدای بڑا پیار دین دے رو جو دو دوبارہ سباب بنیاں تو اڈے چل چاہتی حاضر ہو بانگا آؤ بس میریاں پنا میریاں جان کے در گزر کر دینیاں گروہ کے بچن ہردے بچ بساندہ جتن کرنا گروہ فتح دیسان کریے سارے پیار نارتہ گروہ جی واہی گروہ جی کا خانصہ واہی گروہ جی کی ہمتے ہیں اے سنگیہ نیج